اسلام علیکم مکاٹو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ انجین فلیش کرنے جا رہے ہیں کسٹمر آئے ہمارے پاس کہتے ہیں ہمیں انجین فلیش کر کے دیں تو جو دوست نئی گاڑی نئی سے مراد کے یوز گاڑی لیتے ہیں اور اس کا انجین فلیش کرنا چاہ رہے ہیں تو آج ہم اس کا انجین فلیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے کہ اس میں کون کون سی چیزیں چاہیے اور کس طرح انجین کو فلیش کیا جاتا ہے آج ہم سب آپ کو آرام سے بڑے اچھے طریقے سے بتائیں گے جس سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی تو آئیے چلتے ہیں آج ہم جو جو چیزیں ہمیں چاہیے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس کی ہم نے ساتھ ٹیوننگ بھی کرنی ہے جی وہ بھی چیزیں ساتھ پڑی ہوئی ہیں اس کے لیے ہمیں کاربیٹر کلینر چاہیے جی آئل فلٹر ائر فلٹر چاہیے اور یہ آئل جو ہے نا وہ کسٹمر جو لے کے آئے ہیں یہ لیکو مولی کا آئل لے کے آئے ہیں ساتھ یہ لے کے آئے ہیں جی زک کا آئل جس سے وہ فلیش ایک دفعہ بھو رہے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ فلیش کرنا ہے تاکہ انجین اچھے طریقے سے کلین ہو سکے تو دیکھتے ہیں جی کس طرح آج ہم اس کو فلیش کرتے ہیں اچھا طریقہ آپ کو بتائیں گے جس سے آپ خود ہی گر ہی آپ اس کو فلیش کر سکیں گے انجین کو اور آپ کا انجین محفوظ رہے گا یہ کسٹمر ہے ہمارے ساتھ اور ان کی گاڑی ہے جی کھولے بانٹ کھولیں جی آج ہم اس کو انجین فلیش کرتے ہیں آپ کے سامنے اور ہمارے ساتھ ہی رہیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی پرانا جو آئل انجین کے اندر چل رہا ہے اسی کے اندر ہم لیکو مولی کا پیک جو انجین فلیش پلس ہے اس کو ہم ڈالیں گے اور اس کو دس منٹ تک ہم انجین کو سٹارٹ رکھیں گے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جی فریش آئل ڈالتے ہیں اس کے ساتھ انجین فلیش والا جو پیک ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نکال دیتے ہیں لیکن میرے حساب سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ یہ ایک لیکوڈ ہے یعنی کیا اس کو بولیں گے ایسیڈ ہے جس سے انجین کو ساف کیا جاتا ہے تو میرے حساب سے اس کو پرانے آئل کے ساتھ ڈالیں اور دس منٹ تک سٹارٹ رکھیں تاکہ جب ہم اس کو باہر نکالیں اور ایک دفعہ فریش آئل اس میں ڈال کے پھر اس کو ہم نکالیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو جو آئل یوز کرنا ہے ہم وہ اس کے ساتھ ڈالیں گے تو ابھی ہم اس کو لیکو مولی کا جو فلیش پلس ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں تاکہ انجین جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کلین ہو سکے یہ اسی کے اندر ہم جو پرانا آئل ہے اسی کے اندر ہم اس کے ڈالنے لگے ہیں یہ جو ڈال دیا ہم نے اس کے اندر لیکوڈ جو ہے یہ اسیڈ وغیرہ جو بھی ہے لیکوڈ ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کیب لگائیں گے اور دس منٹ تک انجین ہے گاڑی کا سٹارٹ رکھیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کلین ہو سکے تو ابھی ہم انجین سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور دس منٹ تک ہم اس گاڑی کا انجین جو ہے نا یہ سٹارٹ رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ اندر سے کلین ہو سکے اور پورے انجین میں یہ لیکوڈ جو ہے یہ پورا اس کے اندر گوم سکے یہ ہم دس منٹ تک اس کو انجین کو سٹارٹ رکھیں گے دس منٹ تک ہم نے گاڑی کا انجین کو سٹارٹ رکھا ہے اور اس کو آپ نے ایک نارمل آرپی ایم پر رکھے آپ نے اس کو سٹارٹ رکھنا ہے اور اس پر آپ نے گاڑی کو چلانا نہیں ہے اور آرپی ایم زیادہ نہیں کرنا ہے تو ابھی ہم جو اس کے اندر لیکوڈ ڈالا تھا لیکو مولی کا اور انجین کے ساتھ انجین کے آئل کے ساتھ وہ دس منٹ تک اس کے اندر وہ رائے انجین کے ساتھ ابھی اس کے اندر سے ہم وہ آئل نکالیں گے تو پھر آئل کی پوزیشن دیکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی اس کے انجین کے اندر جو ڈسٹ بغیرہ ہے جو بلیکش ہے وہ آپ کا انجین اندر سے جو اینا واش ہو جائے گا اور کلین ہو جائے گا انجین آئل کھل رہا ہے انجین آئل باہر نکل رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کافی بلیکش ہے ابھی باہر آتا ہے انجین آئل تو اس کی پوزیشن ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ انجین آئل ہم اس کو پانچ منع دے گے تاکہ اندر سے سارا یہ جو لیکوڈ ہم نے ڈالا ہے لیکو مولی کہاں وہ باہر آئے اس کے بعد ہم جو پسیجر کریں گے ساتھ رہی ہے کہ آپ کو بتاتے رہیں گے یہ آئل نکلا ہے یہ آئل نکلا ہے تو کافی گندہ نکلا ہے اندر سے آئل اور مجھے لگ رہا ہے کہ کافی ڈسٹ اس کے اندر تھی اور مزید ایک دفعہ جب ہم فلیش کریں گے تو مزید اس سے مزید بہتر صفائی ہو جائے گی ہم نے کہہ کیا کہ فلٹر ایک دفعہ کھول کے ہم نے اس کے اندر سے بھی آئل نکلا ہے تو تاکہ فلٹر کے اندر جو آئل تھا وہ بھی اچھی طرح نکل جائیں تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اگر فلٹر چینج کر لیں تو بہتر ہے ورنہ یہی فلٹر کھول کے اس کے اندر سے آئل نکال کے تو پھر وہ ہی نکالیں تو اس کے بعد پھر ہم آئل جو یوز ہم نے کرنا ہے ایک دفعہ پھر فلیش کرنے کے لئے یعنی فلیش سے مراد کہ ایک دفعہ نئے آئل ڈالیں گے اندر اور پھر نکالیں گے تاکہ جو لیکورڈ ایسیڈ وغیرہ جو ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ ایک دفعہ پھر صفائی ہو جائیں ہم ایک دفعہ زیک کا آئل ڈالیں گے تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر ساف کر سکیں انجین کو تو زیک کا آئل جا رہا ہے اندر اور اس کے بعد ہم اس کو پھر مزید دس میڈ تک سٹارٹ رکھیں گے تاکہ اندر جو ڈسٹ وغیرہ ہیں جو بلیکش ہیں انجین اندر سے وہ ایک دفعہ واش ہو جائے اور پھر ایک دفعہ پھر ہم یہ آئل نکالیں گے تو جی آئل ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو ابھی پھر اس کو دس میڈ تک سٹارٹ رکھیں گے ساتھ رہی ہے کہ پھر آگے آپ کو بتانا ہے جی آگے ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ اپنی انجین کی حفاظت کر سکیں ساتھ رہی ہے کہ آگے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے جو ہم نے دوسرا آئل ڈالا تھا کلیننگ کے لئے صرف آئل جو ڈالا تھا وہ ہم نکال رہے ہیں اس کے نکال کے ہم اس کی پوزیشن چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے دیکھنے میں تو یہ بھی کافی جو ہے نا گندہ نظر آ رہا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انجین جو ہے ہمارا بہترین جو ہے صاف ہو گئے جو دس تھی وہ ساری نکل آئی ہیں تو اس سے یہ کہ آپ کا انجین بلکل آپ کی لائف بڑھ جائے گی آپ کی انجین کی اور آپ کا دیر پا جو ہے نا انجین ہے چلے گا اس کے بعد ہم اس میں جو آئل ہم نے یوز کرنا ہے جو ہم گاڑی میں آئل یوز کرتے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اور پھر گاڑی کو وائنڈ اپ کریں گے اس کے اندر آئل یوز کرنا ہے یہ کسمر ہے یہ ہی آئل یوز کرتے ہیں لیکو مولی کا تو وہ اور ان کی رکمنٹ یہ ہی ہے کہ ہم نے یہ یوز کرنا ہے جرمن کائل بنا ہوا ہے تو یہ ہی گاڑی میں یہ اس کے اندر آئل یوز کرتے ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر یہی والا آئل ڈالیں گے پھر اس کا کلر دیکھیں آپ کو کلر جو ہے نا ایسے لگے گا جیسے ہیں گندہ آئل جو ہے نا ڈال رہے ہیں اور یہ میری ان سے بات ہوئی ہے وہ بولتے ہیں یہ اس کا کلر اسی طرح آتا ہے تو یہی میں یوز کرتا ہوں مجھے تو اب میں نے فرس ٹائم یہ اس کا کلر دیکھا ہے تو جیسے جیسے وہ رہے ہیں کہ یہ چلے گا اور یہ ریڈ ہوتا جائے گا اور جب نکالیں گے جب اس کا میاد پوری ہو جائے گی یعنی رننگ پوری ہو جائے گی تو یہ ریڈ کلر میں جو ہے نا کنورٹ ہو جائے گا ابھی ایسی لگ رہا ہے جیسے گندہ آئل ہم اس میں ڈال رہے ہیں تو یہ اس کی حسوسیت ہے جو کسٹمر نے ہمیں بتایا پہلے میں نے یہ نہیں تھا دیکھا فرس ٹائم ہی ہے جی یہی یوز کرتے ہیں یہ اور بولتے ہیں کہ ساتھ سے آٹھ ہزار میں اس کو یوز کرتا ہوں تمزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اپنا اور اپنے ادگید کے لوگوں کا حیاء رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کر دے شیئر کر لے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اپنا اور اپنے ادگید کے لوگوں کا حیاء رکھیں اللہ حافظ